اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدانِ محشر میں مسلمان کی سفارش بندے کی سفارش قرآن بھی فرمائے گا اور روزہ بھی فرمائے گا قرآن اور روزہ اس کی آر میں آ جائے گا اس بندے کو جو ہے ایک گناہگار کو کھیج کر جہنم کی طرف لے جا رہا ہے روزہ آر میں آ جاتا ہے قرآن شریف آر میں آ جاتا ہے روزہ کہنے لگتا ہے کہ مولا اس کو جہنم میں نہ ڈال کیونکہ یہ میری قدر کیا کرتا تھا یہ دن بھر تیری رضا کے لیے روزہ رہا کرتا تھا قرآن آ کر کہے گا کہ پروردگارہ اس کو جہنم سے آزاد فرما کیونکہ یہ راتوں میں مجھے کھول کر پڑا کرتا تھا یہ مجھے پڑا کرتا تھا یعنی قرآن اور روزہ بندے کی شفاق کا سبب بنے گا اور بڑے بڑے گناہگار ایسے بھی ہے جو رمضان کا مہینہ طلوع ہوتا ہے تو اپنی گناہگاری کو چھوڑ دیتے ہیں ایک شخص تھا زبدت الوائزین کی میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں ایک بہت بڑا گناہگار شخص تھا سال پر وہ گناہ کرتا لیکن رمضان کا چاند نظر آتا تو وہ شخص وہ شخص جو ہے اپنے گناہوں سے باز آ جاتا وہ شخص جو ہے گناہ چھوڑ دیتا مکمل روزے رہا کرتا ذکر و اذکار کیا کرتا اور جب اس کا انتقال ہوا لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ بتا تیرے ساتھ اللہ تعالی نے کیا ماجرہ کیا ہے اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے وہ کہنے لگا میں گناہگار تو بہت بڑا تھا میں خطاکار تو بہت بڑا تھا لیکن رمضان کا عدب کرنے کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے رمضان کا عدب کرنے کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ جب بندہ سہری کرنے کے لئے اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو بستر اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے مولا اس نے تیری رضا کے قاتر مجھ سے علاہد کی اختیار کر لی یا اللہ اس کو جنت میں بہترین بہترین نعمتیں اتا فرما اس کو جنت کے اندر بہترین جو ہے بستر اتا فرما جب بندہ جو ہے دستر پر بیٹھتا ہے تو دستر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پروردگارہ اس کو جنت کی نعمتوں سے سفراز فرما جب بندہ وضو کرنے لگتا ہے تو وہ وضو کا پانی ارز کرتا ہے کہ پروردگارہ اس کو جنت کے چشموں سے سہراف فرما اور جب بندہ مسلح بچھا کر نماز پڑھنے لگتا ہے تو وہ نماز کا مسلح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا تعالی جس طرح اس نے یہاں پر نماز پڑھی ہے جنت میں اس کو جگہ عطا فرما جنت میں اس کو بلند مقام عطا فرما یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے یہ مہینہ اللہ سے اٹوٹ وابستگی بنانے کا مہینہ ہے